آدمی اللہ رب العالمین کی معصیت کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے گناہ کرتا ہے نماز نہ پڑھنا اللہ رب العالمین کے عوامر کی پابندی نہ کرنا اور اسی طریقے سے اس نے جو ہم کو شریعت دی اس کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارنا یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ آدمی یہ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی نقصان نہیں کوئی فائدہ نہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر کیا اللہ نے آپ کی زندگی کے کچھ باؤنڈیشن متغیر کر دیے ہیں کچھ باؤنڈری اللہ رب العالمین نے بنا دی ہے ایک مومن کی زندگی کے لئے کہا کہ جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا جو اللہ کے حدود سے اللہ کے بارڈر سے تجاوز کریں گے ایسے لوگ ظالم لوگ ہیں اور اللہ رب العالمین نے کچھ احکام ذکر کرنے کے بعد سورة طلاق کے اندر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کریں گے فقد ظلمہ نفسہ ایسے لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے کیا کہا فقد ظلمہ نفسہ ایسا آدمی اپنے اوپر ظالم ہے کہا کہ ایسے لوگوں کا نتیجہ اس کا جو گناہ ہے اس جرم کی جو خطرناکی ہے انہی کو ملے گا اللہ رب العالمین کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من عملہ صالحا فلنفسی ومن اصاف علیہ وما ربک بذلام للعبید من عملہ صالحا فلنفسی کہا جو نیک عمل کرے گا اس کے لئے ومن اصاف علیہ جو برا کرے گا وہ اس کے لئے وما ربک بذلام للعبید تمہارا رب تمہارا پروردگار بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے تو کہا کہ کسی کا کوئی کیا ہوا من جاہدہ فإنما یجاہدون لفسی وإن اللہ لغنیون علی العالمین کہا کہ گناہ جو کرتا ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے یا برائی کے کام کرتا ہے یا نماز نہیں پڑتا یا زکاة نہیں دیتا یا اسی طریقے سے اور کوئی اللہ رب العالمین کی معصیت کے کام انجام دیتا ہے یا نیکی کے کام انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کا کوئی اس سے فائدہ ہے اور جو وہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی ذات کا بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے وہ ظلم کس کے اوپر کر رہا ہے اپنی ذات کے اوپر کر رہا ہے من عملہ صالحا فلنفسی جو نیک عمل کرے گا اس کو نتیجہ اس کا ملے گا ومن عصاف علیہ جو برائی کرے گا اس کا نتیجہ اسے ملے گا تو برائی کرنا اللہ کی معصیت کر کے گناہ کرنا یہ ظلم کیا ہے یہ آدمی اپنے ساتھ کر رہا ہے اللہ رب العالمین نے گناہوں کی سزائیں تیار کر رکھی ہے